دی لیجنڈ آف مولا جٹ جب سے ریلیز ہوئی ہے کامیابی کو مسلسل جھنڈے گاڑ رہی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فلم بن چکی ہے اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے ابھی تک پاکستان میں سب سے زیادہ بزنس کیا ہے انہی کامیابیوں کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی جو دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ہاتھ لگ رہی ہے سنا جا رہا ہے کہ وہ اسی منت یعنی کہ 23 دسمبر 2022 کو انڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے جی ہاں خبریں ہیں دی لیجنڈ آف مولا جٹ 23 تاریخ 23 دسمبر 2022 کو انڈین تھیٹرز کے اندر چلے گی اب ایک پاکستانی فلم اور ایک سوپر ہٹ پاکستانی فلم اور اس دور میں جب انڈیا فلاپ جا رہا ہے انڈیا کی انڈسٹری فلاپ جا رہی ہے انڈیا میں ریلیز ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری حمایتی بھی ہیں اور بہت سارے اگینسٹ بھی ہیں اس کے تنقید لیکن زی سٹوڈیوز نے فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ کی مکمل حمایت کی ہے اور انڈیا کے اندر ریلیز کرنے کی تھان لی ہے اور اسی طرح فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ کی پروڈیوسر امارہ حکمت نے بھی ہوپ کی ہے امید کی ہے کہ فلم انڈیا سینما کے اندر ریلیز کی جائے گی اور انڈیا آڈینس تک یہ پہنچے گی اور اسی حوالے سے امارہ حکمت نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا فینز تک مووی پہنچے لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور دوسری طرف انڈیا فلم کے مایا ناز ایکٹر رمبیر کپور نے مولا جٹ کی کامیابی پر مبارک بات دی اور پاکستانیوں کے ساتھ کام کرنے پر امادگی کا بھی اظہار کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ادھاکاروں کے ساتھ کام کریں سعودی عرب میں موجود رمبیر کپور کا جب مداہوں کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کا سیشن ہوا تو اس میں ایک مداہ نے سوال کیا ادھاکار سے سوال کیا کہ وہ کیا مستقبل میں پاکستانی ادھاکاروں اور فلم سازوں کے ساتھ کام کریں گے اس کا جواب رمبیر کپور نے ایک مکمل آرٹسٹ ہونے کی حسیت سے دیا اور کہا کہ فن کسی بارڈر کا موتاج نہیں میں ضرور پاکستانی فلم ساز اور ادھاکاروں کے ساتھ کام کروں گا بلکہ میں پاکستانی فلم انڈسٹری کو مولا جیٹ کی بڑی کامیابی کے لیے مبارک بات دیتا ہوں اس کے علاوہ رمبیر نے پاکستانی سٹار گلوکار آتف اسلم کے بارے میں بھی خوب تعریف کی انہیں کہا کہ میں آتف کی آواز کا بہت بڑا مدا ہوں جب وہ گاتا ہے تو لگتا ہے حقیقتاً ایک ہیرو گار فلم مولا جیٹ نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو بہت کچھ دے دیا اور اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ فلم انڈیا کے اندر واقعہ دن ریلیز ہوگی جیسے اس بارے میں کوئی خبر آئے گی میں آپ تک لازمی پوچھاؤں گا آج کی ویڈیو میں بس چنہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیں بائی بائی